اچھا میں آیاں تو میں پتہ لگا ہے بھے آج مجلس پڑھ نہیں ہے کیمرے ہیں بندے کوئی نہیں اتھولت تھے آیاں تو دو طرح کیمرے آئی تھے آیاں تو میں خیر ہوئے پتہ نہیں آج مجلس بندے ہیں اچھا نہیں آج کیمرے ہیں اچھا میں سید آم اے میرے توڑے سارے آگے ہتھ پتے کل میرے گھر آئی جنازہ ایک کچھ مہینے پہلے دی گھر لے ممبر تھے میرا ہتھ تھے جیڑا بندہ میرے گھر فاتحہ تھے گیا ہے تو اس تصویر بنائیے من بڑا برا لگ گیا اے قبر حسین تھے میں ہاتھ رکھ گیا دا پیاں میرے گھر میری والدہ مطرمہ دے بندہ گیا ہے فاتحہ تھے اس بنائیے تصویر من بڑا برا لگ گیا اتھے بہتر جنازہ کیمرہ لواو ایک کیمرہ لواو لائی والن بھائی ایک لائی والا بلاؤ لیکن مجلس دا محول مجلس ران دے اے میرے ہاتھ اپنی جوتی تے سمجھنے میں نوک کر رہاں توڑا ماتمیاں دا اے مجلس شبیر پھوڑی ہے اس دا دخدوس ہے اس دی روحانیت ہے اور مجلسان کیمرہ نال نہیں ہونی ہاں اے کوئی نہ آئے تے مجلسان سونیاں ہونی ہونی ہاں مجلس نو مجلس ران دے ہو نا پتا لگ گئے بندہ گڑی چلا ہوئے تو روندہ ہویا بانی متھے لگ گئے نا پتا لگ گئے جو اتھے پھوڑی ہے ایسی پھوڑی تے آئے بیٹھے ہیں اے میرے بندہ نراض نہیں ہونا لیکن تھوڑا جائز کام اے پروفیشنل کہانی چو نکلو اس آؤ نظام جیڑا دا سال پنجھا سال پہلے جیڑا ازاداری ہے جیڑا نظام ہے اس زمانے چا چلو جس ویلے جوتیاں بندے گھروں مجلس آلے پاسے ٹردے ہیں تے گھر لاکے اندے راندے ہیں مالک زندگی طرح فرماوے اگر کوئی مومن بیمار ہے علی بن الحسین سردار دیزت صدقہ مالک صحت کلی اطاف فرماوے جتن جتن بھی ازاداری ہے مظلومیں کربلا ہو رہی ہے مالک اندی خود محافظت فرماوے سلطان عادل دا مالک جلد ظہور فرماوے زامن نسل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دیزیارت تو ساڑھی آکھن مشرف فرماوے اپنے اپنے مرہومین دی بلندی درجات اور تمام تر دوامہ دی مقبولیت وستے با آواز بلند صلوات صلوات دو پڑھنا عظیم عبادت تعداد کافی ساری کوشش کرو بلند آواز نال درود پڑھو اللہم زندہ و سلامت رو خوش نصیب اور انسان جس میں مالک نے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب جیسا امام عطاف جڑے تشریف لیا جو جڑے کسے مجبوری دی وجہ تو نہیں آسکے مالک کسے کمینے دا موتا جنک میرے بعد میرے بڑے پیارے بھائی مولا دے کمال مدہ ممبر دے تشریف فرما بھائی مرید واس پیر گلفان شاہدی بھائی جاں اندھا وقت آئی شاہ صاحب دونوں ویربانی کی تھی تیسا حاضری دل ہے وہ تھوڑے سارے ٹائم ایچ دھیر ساری مجلس جناب رسول مالک زندگی دراز کرے بعد ہیچ بھی میں ہی پڑھنا ہے پھلک سارا دن نہیں آج میں ہی پڑھنا ہے مالک زندگی دراز کرے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کاروان لشکر توحید لشکر اسلام سفر تے جارے ایک مقام تو گزرے ایک بابی اوری میرے سردار دے گھوڑے نال گھوڑا لائیا اسے کہ حضرت ترے لگ پہیے بات سیاکے کہ مدینہ ہے ایتو ساڑے تیرہ کلومیٹر تے سفر ہے کوئی نا کہ ہونے ازاں پہنچ جانے گھر تے پانی جناب نا اتھو چل پی لینے آ وہ ویک کیا دے توسی یاد دینے ہو اسی کوسر دے مالکہ گل میں شروع کر دی تی تے میں تمہید بلکل نہیں کی تی میں پہلا نتیجہ جناب دے پیش کر دا پیا ساکے تُساں آدھے نوے جو ساں کوسر دے مالکہ ایتو پکڑا جناب سلیمان نے اسے کہ آدھے نہیں اے کوسر دے مالکہ ہیں مالک زندگی درہ اے آدھے نہیں اے کوسر دے مالکہ ہیں اسے کہ پھر کوسر پلاو جناب سلیمانہ دن کوسر پین لی پہلے طبیعت بناو اسے کہ کوسر پین وستے کے کرنا جناب سلیمانہ دن کوسر پی پین وستے اے سوچنا نہیں پونا جو اے کوسر دے مالک ہے نہیں اے مننا پونا جو جتے چاند اے کوسر پلا سکر ہے اسے کہ بادشاہ پھر کوسر پلندے ہو سرکار فرمایا نہیں تن دنیا دا بہترین پانی پلانا چاہنا اسے کہ کتھو سرکار ہے کہ سامنے دو پاڑھ نظر آ رہے ہیں اسے کہ جڑے کالے رنگ دن سرکار فرمایا جیا بادشاہ فرمایا انہ دے درمیانیں کھوئے اس دنیا دا اس دنیا تے جڑا پانی خلق کی تا گیا ہے سب تو لذیذ سب تو مٹھا سب تو مزیدار پانی اس کھو دا ہے اسے کہ بادشاہ اے پہاڑ اگے بھی ڈٹھین پہاڑی علاقے سفر بھی رہا ہے چالی پنتالی دن اے پہاڑ کو نویں نویں پتھر دن سرکار فرمایا نہیں بادشاہ لکڑی دے کوئی لے دن سرکار فرمایا نہیں ہن کوئی لے دے اسے کہ پہاڑی کوئی لے سرکار فرمایا نہیں اسے کہ پھر سرکار فرمایا اتھو ہی گزریا ہی بادشاہ ستر ہزار دلش کرو دے نالائی او دے وچوی کباب بین ترے لگ پہی بادشاہ انہ بڑا سمجھایا پانی گھروں چل پینے ہیں اسے کہ نہیں اتھو ہی پینے ہیں اوہ اس کھو تے پانی لین گئے ہیں پینتی ہزار بندہ ساڑ کے جنہ اس پا سے پہاڑ بنایا ہے پینتی ہزار اس پا سے پڑایا ہے اوہ گھوڑے تولت تھا اس نالین مصطفیٰ تیاتر کیوں سے کہ گھار ہی نہ چلیے سرکارہ کے نہیں پانی اتھو دے پیسائیں اسے کہ لے کونوں سے سرکار فرمایا کاغذ کلم دوات دو ڈاکٹر تہر القادریہ دے جو محمد کو کاغذ کلم دوات نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے نالین مصطفیٰ تے کاغذ کلم رکھا ہر بندے باستے گل ہی نہ اس بندے باستے جنہ جو محمد جولی جولہ داری بھجا نصیب ہوئی ہے جو مصطفیٰ کو کاغذ کلم دوات بھجا نہ دینا چاہتے ہیں انہوں نے نالین مصطفیٰ تے رکھیا سرکار نے لکھنا شروع کی تا بات سے فرمایا سامنے ہے کھو کھو تے ہے جنہ دا قبضہ انہوں نے مصطفیٰ لکھ دے پہن رکا وڈے بندے اکثر رکھا لکھ دیں تے رکھے تے کام ہو جاندہ اسی رکھا لے کے جانا ہے تے جنہ سے پانی دے چھڑنا ہے سرکار نے ایک تحریر لکھی اس تحریر نو بلند کی تا بات سے فرمایا زمانہ یاد رکھیا ہے جنت دی رسید ملنی اس نو ہے جڑا اس کھو دا پانی محمد تک لے اسی ملنی اس نو ہے جڑا اس کھو دا پانی محمد تک لے اسی کتابہ دیئے لفظ سمجھا ہے کتابہ دیئے ترے بندے اس کافلے چوالے دا ہوئے انہ کے سانتے نکو مرندی لوڑے ساڑھے تیرہ کلومیٹر مدینہ ایسا ہونے گئے ایسا پانی پی کے واپس آ جانا ہے میں نہیں بیجن پتا کس ٹائم دی مجلس پاک شروع ہے میں نہیں معلوم کتنی دیر مجلس پاک ذکر پاک اوہ روسی لیکن اتنا میں معلوم ہے میں جملے دی طاقت دا اندازہ ہے اگر میں سمجھا لیا مغرب لے مسلد قلوک بھی تو سنہ اکر وست دعا کرنی کتابہ دیئے کا صحابی محمد مصطفیٰ جس کا نام ابو العاص ہے ابو العاص اس لسکر چو جدا ہویا میرے محمد قدمت حت لے ہو سکے بادشاہ اجازت دیو تو پانی میں لے لے میں سرکار نے ابو العاص موحانہ لیا پیشانی چنمی سرکارہ کیا تیری عمر ضعیف ہے ستانم سال دے تو بابا ہے بینائی تیری خم ہو گئی کمر تیری خم ہو گئی تو پانی کی ملے میں گاو سکے سردار تو سی اجازت دیو میں جانا چاہنا ابو العاص ٹو روپے ایک بندے نے ابو العاص دے دامن چاہت پایا اگر سکے بابا جی موت دے خود جا رہے ہو جنت دے لالت چاہ کیوں مرنا چاہنا عزت حسین دک سویہ صحابی مصطفیٰ نے خم کمر صدی کی تیئے دے موت تماشا مار کیا دے جنت دے لالت چاہ دوہن ہے میں ادھن دا جنتی ہاں جدن دا میں اپنے امام نال حسن دیا جتیاں صاف کر لیا آئے 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 سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے غدیری نارا ہیڈری اس نے کہا میں ادھن دا بھائی برید مالک زندگی طرح ستو کہ میں ادھن دا جنتی ہاں جدن دیا میں اپنے امام نال حسن مجتبہ دیا جتیاں صاف کر لیا زرکارہ کیا انہیں کلہ نہ ویسی انہیں زرکارہ کیا انہیں نیڑے آؤ انہیں ضروری نہیں میں نا چاہاں کچھ برخوردار ہے جنہیں دن درجات بلندو انہیں کبلازرالحسن زیدی صاحب دے فرمائے دیران دیان کچھ بابے انج دے بھی لگے نا بوننا دا نالیے ایتھے کڑی تے اتھے جہنم انہیں جی تے ضروری نہیں بس انہیں کڑی لگے دونے گال دی سمجھاوے مالک زندگی دراز فرماوے ترہے بندے وکھرے سرکارہ بلائے ترہے تُس ہی آؤ تے چار کافلے چو جدا کی تے سرکارہ کیا بلائے سات بندے نار رلا اوٹر پہ جنابے بلائے سا ایک خود ایک کنارے تے انہوں نے بالٹی خوچ لٹکائی میں جنگ ایک پڑنا چاہنا اگر تھوڑا میرے ڈالتا وجہ بحال رکھو بالٹی خوچ بے جنگ لٹکائی بالٹی چھکی تے بالٹی کون آئی ترسی آئی ترسی نہ لیکے جن باہر آیا انہیں کتابی چاہیے ایک اشارہ پھرکل فامشاہ جی ایک اشارہ اس اشارہ دا لطفل ہے نا تُس ہاں کتاب بلد ہے جن باہر آیا تو اس پہلے بندے کو پوچھیا بالٹی تو سٹی اس نے کہا جی ازان تے دے اونہ ہی نا سے چاہنے ازان تے اٹھے بھی آکھا ایک ایس بندے آکھے اے منترے لگی تے بھی باہر دے چیز آکھے بہترے کونی گھروں چل بھی نہیں ہے ازان تے بالکل نا اس مشورے چاہیں نا ایدے اونہ چاندے آسے سانتے ہو مصطفہ تے ہو لشکر تے بادشاہ جے ہوئے تے اشارہ نا بھی نہیں لے باڑھے انسٹی دوجہ بندے کو لبندے آدھے نا بھائی جان شیعہ صحاب دے عزت نہیں کر دے ممبر دے میرا آتھے میرے ماتمی دی حد دی بلندی تو اندازہ لانا شیعہ صحاب دے عطرام اور عزت کر دے کتنے لیکن درجات بلندہ ونویرے اس داد موترند میں ہزار بھر قبر چمہ اس جملے دا حق دا نہیں ہوندہ چودری صحابہ دیا نا صحابی وہ ہے جس پہ بطول راضی ہے آئے 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 صحابی وہ ہے جس پہ سیدہ راضی ہے جنابِ ابول آس علی ستہ بنیاں کو لجن پوچھیا بالٹی تو سٹھی ہو سکے نہیں تو سٹھی ہو سکے نہیں تو سٹھی ہو سکے نہیں کہے سٹھی ہو نہ کہے سبابی اور سٹھی ابول آس علی پاس سے ویکڑ ہے بالٹی تو سٹھی اس ایتھے آبرو کیتے تھے اسا کیا ہاں میں سٹھی اسا کیا تین نہیں پتا اس خوت ساڑھا قبضہ ہے ابول آس علی چولہ نہ مار میں تیرا نوکر نہیں میں محمد کا غلام ہوں آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میری زلگیوں میں پتر مالک سلامت رکھی میں تیرا میں تیرا نوکر نہیں میں محمد کا غلام ہوں انہوں نے اگ سٹھی ابول آس نے کھوڑا بنایا ستمیں بندے دیا بالائی لپیٹے آ تے جنازہ صحابی دا انہوں نے ستمیں بندے ہم چوایا اسے کہے جو مصطفان دے ہو تے انہوں نے کیا بہونے دے پانی لینکے سے انہا گھلے جناب ابول آس دا جنازہ جناب محمد مصطفیٰ دے سامنے سرکار نے خود غسل و قفن خود تدفین جنازہ کی تا بادشاہ نے خود تاویز قبر بند کی تا جڑے بندن ترے لگی اسے کہ جی چلیے سرکار فرمایا اسے کہ گھر سرکار فرمایا اپنے صحابی کا محمد بدلہ نہ لے محمد کے عدل کے خلاف ہے آئے 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 راضی ہو گیا راضی ہو گیا چودہ راضی جامل اسے بندے دی جو تیر سلام ہیں جیڑے اس لفظے میرے مربانی مالک حتہ بیش بلند رکھے اس کیا بادشاہ فرمایا صحابی کا محمد بدلہ نہ لے محمد کے عدل خیوزہ کے کون لے سی سرکار ہے کیوں ہی لے سی جیڑی سرکاری نوکری تو کون نے بادشاہ فرمایا اللہ کے اس جہان میں وہ ایک ہی ہے جسے علی ابن عبیدہ علی بے پیتے ہیں سردار مربانی بھائی جان مربانی مالک ریز کے جزافہ فرما گئے کتابہ دیئے محمد مصطفیٰ نے اپنے بھائی نسامنے بچھایا میں نے بکیا ہے جس بندے نے پتا ہے جو تبرکاتِ نبوت امامت دے بدن تے آسکڑے مالک زندگی دراز کرے سرکار نے آدم نبی علیہ امام علیہ کے علی دے سر پہ رکھیا دعود نبی دی ذرہ علی بادشاہ نے زیبے تن کی تھی پیرہن حضرت یوسف علی بادشاہ نے اپنے بدن تے سجایا نالین دعودی دے اندر علی نے پہلے قدم رکھیا آسائے موسیٰ علی بادشاہ نے ہر تھیج پکڑا علی بادشاہ دے بدن تے تبرکاتِ نبوت سجا کے محمد پہ شانی چمکے دن زمانہ علی بنا کے نہیں میں اسے محمد بنا کے بھیج رہا ستارہ قدمہ تے میرا سردار گئے میرے بانی بھائی جانے ستارہ قدمہ تے میرا سردار گئے سرکار نے اکھیا ہو جائے گا جیڑا جس دی سرکاری نوکری ہے بادشاہ ٹور پہ ستارہ قدمہ تو میرے سردار نے واپس بلے یالی واپس آؤ بادشاہ واپس آئے سرکار نے کہا میرا دل سات بندے جیڑے راہ ہوئے کھا انہیں نال لے جو انہاں کے حضرت گالے ہے کہ راہ تو ستارہ دینے ہو بے زمین نالو اسمان دے راہ چوکے جاندہ ہے سرکار نے فرمایا جیے توسا کہ مرد بادشاہی پہ کر دیو مرد سا نال کے کرنا ہے اے سامنے پہاڑ او سامنے کھو آجیتے سڑے یا ککر میں اگر انجیا کے اس نے نا اتھے تھلے کھو تھی اتھے پانی تھی جتھو کو مسئلہ ہویا دس دے پہنے سی سجے خبے دا اشارہ سرکارا کہنے توسا ستارہ نال جانا بے جان جملہ ہوئے مرید عباس میرا منبر تے ہتھے میں عشر دیاں مجلس انج پڑھی آئے تو اڈے درمیان میں نہ پڑھ سکیا میں یاد ہے میں پتا ہے میں مجلس پتا نہیں کمی رہ گئی تو اڈی کوئی ہورا مانت ہے اوہ تو اڈے تک پہنچائی گئی لیکن میں نے اجے ماتمی فون کر کے اس جملے دی داد دین دین کتابہ دیئے علی بادشاہ انہ ستہ بندیاں نار علا کے ٹور پہ چند کدمہ تھے گئے اگے علی پچھے ٹرے بندے پچھے چار بندے جڑے درمیان اللہ ترائیان اللہ ناہیکن مجھے نلکان جڑے اور نکھے جا ازی بھی موت موج رہیاں مرنا آساں بھی ہے چھٹے نازی پچھلے بھی نہیں میں پہلے ماریا گیا جن تو دسنے جو پچھے محمد بھی ہے اور اس دلشکر بھی ہے تو ماریا گیا جن میں اطلاع مخبری میں کرنی ہے جو پچھے بھیجن اللہ محمد بھی ہے اور اس دلشکر بھی ہے عزت حسین ابن علی دی قسم بھیان میرے کل پرون میرے کل سوند کلم ہوئے میں چانتے جا کے جملہ لکھا امیر المومنین نے مو پچھے تھیریا میرے سردار میں نترم بندیوں دو من پکڑیوں دو من حلا کیا دن حیاء کرو نو کرو نہیں ہوندہ جیڑا مالک وست خطرہ بنے نو کرو ہوندہ ہے جیڑا مالک دی محافظت کردہ آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مرونی مرونی بھائی جن مرونی شکریہ جی مالک زندگی طرح نو کرو نہیں ہوندہ جیڑا مالک وست خطرہ بنے او بھائی سیری مالک نال وفا نہ کرے بندی آدھے بابو پیسے لے یا دیرہ دار لو تو اڈل سیری کو نہیں ہوندے ہوندے نا اگر بندہ کے چاچا جی بھائی میرا پتر ماج بان نہیں تو آئے کا چاچا میں اتنے بجدی بندہ را لو دے جان جیدو وہاں ہے بندہ صرف ماج دے رولے تو سیری نہ کھیڑ چڑھ دے مڑ بڑی بندہ او ترکڑے جڑادہ پہ ہے محمد نو جن دی مخبری بھی محمد دی کرنی ہے تی پھر میں مڑ لگدہ بھی ہوں مڑ لگدہ جو میں مڑ لگدہ بڑی آئی انجے مڑ لگدہ ہے بھی سرکار امیر علمہ میں نے ان خود پہنچے کتابہ دیا میرے سردار نے خود اندر دچھا مرید آباد سردار نے ہتھ بدھایا آدھے نگا نیڑے آؤ انہیں کہے کے کرنا ہی تھی دستو سرکارہ کہے جن وکھاؤں نہ کہیں تو سی آپ وکھاؤ اصلا جن جن کوئی نہیں ویدے سرکارہ کہا میرے بعد دوان کسی نہیں وکھانے تو نہ کہا نہیں حضرت اصلا وکھڑی نہیں چاہنے تو ساں وکھو کتابہ دیا بادشاہ نے بالٹی اور لسی رسی کھوچ لٹکائی سرکار نے رسی چھکی تو جن نہ لائے اس بادشاہ لے پاس وکھا اس اگر بالٹی کیا سٹی سرکارہ کہ میں سٹی اس اگر تارف سرکارہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے آہ 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 ہے عسق میں محمد مجھے علی کہتے ہیں اچھا بارٹی تو سٹی سرکار فرمایا جی انہیں کہ تو آمی نہیں پتہ سارڈا کبز ہے سرکار ہے کہ میں نے پتہ تو اڈا کبز ہے کبزہ چھوڑانی آیا انہیں کہ توسرے چھوڑانی آیا سرکار فرمایا ہے انہیں کہیں آکھیں سرکار میرے محمد کلمہ پڑھو انہیں کہہ نہ پڑی یہ سرکار ہے کہ جنگ وسطیار ہو انہیں کہ انہیں کہا مان پتر جمع اگر جنگ اگر خو نظر آوے مربانی بھائی جان شکریہ حیدری اگر خو نظر آوے تو میرے نا رلنا ہے جس بندیں دسیا نا اس نے چھوٹی ہے حسین دی کا سمجھدہ جن بھی آیا حسین علی بھی آئے جلال پچھلے بندیں ایتھے ہونا کہ کم خراب ہو گیا بھیڑ ہو گیا بچ دے نئے مارے گئے ہیں بھیڑ ہو گیا ہے ادھے بھی جلال ادھے بھی غصہ اوہ جن لیتے بلکل ختم ہو گئی کہانی پڑھ لو جو کو جوند ہے کتابہ دیئے جن نے امیر المومنین علیہ پاسے اگ سٹی قرآن نے قرآن پڑھیا مربانی 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 زندگی جراز پڑھے قرآن نے میرے محترم قرآن پڑھیا جلے اگ واپس پلٹینا کتابہ دیئے جن نے ساری زندگی دادنائی دیتی ستے ہتھ بلند کر گیا دینا مرحبا یا علی مرحبا کیا کہنے یا علی سبحان اللہ جلے اگ پھر جن نے سٹی سرکار نے پھر سکران دی تلاوت کی تھی پھر اگ پلٹی خوش جن گیا اے ساتھ بندے ترائی دے تی چار دے ہتھ جوڑے انہ کیا بابا جی جڑے دم کیتے دا سر کتنی دے رہے انجی آتھان بیجاری انجی بڑھ میں آتھان ہوں پجابی ترجمہ کر رہا اگر مرید بازتے پھر انہ کیا حضرت جڑے دم کیتے بابا جی اثر سرکارہ کے مطلب انہ کیا مطلب جن پھر کتنی دیر بعد بار ہو سی سرکارہ کے ہون او نو سی انہ کیا چلو مشوری ہے ساٹھا بھے ایک ور یو دم میتیاتن وط چکر سرکارہ کے وجہ انہ کیا سردار ہو جن موڑ سرکارہ کے ہون او نو سی انہ کیا پھر سرکارہ کے ہون اصان جیسا اصان کون سرکارہ کے ایک ساتھ تو ساں دیکھ میں نہ نہ بابا ہی تسی کلے اصان صرف آئے ہیں راہ بھے کھان اصان کوئی نوزہ ہیں تو ساں ویس سرکارہ کے چنگی گالے لگے ہو انہ کیا نہیں تو ساں ویس امیر المومنین خود اندر آئے میرے سردار نے پہلا حملہ کیتا چار ہزار جن وصل جہنم کیتا تو اٹھے مذہب و مکتب دیں ساتھ کتابہ میرے کول موجود میں اپنے ایک ایک لفظ دازامی نہ ترلے آئے میرے نال میں جوڑے اکی بائی منٹ میں نہ ہو گئے تقریبا پڑھ دیا پہاں دے یارہ بارہ منٹ میں ہور پڑھنا ہے اس بعد میں سلام کردہ پہاں میرے اکی بائی منٹ دیا ساری انگل نہ بھول جانی ہیں اے گل نہیں بھولنی امیر المومنین جنگ پہ کردیں ایک مسلمان جن ہے جڑا کنارے تجھوم رہے ہیں دوڑ رہے ہیں انہاں ستنا بندیاں نظر آئے انہاں کہا تو سے کون آدھین میں زیارت کر رہے ہیں انہاں کہا کی دی آدھین علی ابن ابی طالب دی انہاں کہا علی کے پہ کردیں آدھین علی جنگ پہ کردیں انہاں کہا کی ہو جی آدھین علی بڑا سونہ لڑ دے پہن آؤ علی نے جا کے داد دیئے علی دی مدد کریئے علی نے جنگ کریئے انہاں کہا اندر نہ جاویں اندر موت دا بازار گرہ میں مارے آ جائیں گا آدھین بار کیا ہے آدھین بار زندگی انہاں کہا اندر کیا ہے آدھین اندر موت اسے کے بار کیا انہاں کہا بار اساں اسے کے اندر کیا ہے اسے کے علی ابن ابی طالب اور موت دا بازار جگہ بندہ مجلس شبیر اچھاری زندگی آیا ہے اور آدھین بولند دل نہیں کیتا ایک واری نوکر علی پاسے ریکھے تیری ہاتھ دی بولندی جانے ملکہ شام تو منگی ہوئی خیرات جانے عزت حسین دی قصم بیجر جدہ اسے کیا انہاں اندر علی ہے اور موت ہے بار زندگی اور ساتھ آساں ہیں جن نے چہرے تے جلال آیا انہاں ستہ پندی علی پاسے اشارہ کیتا اسے کیا اوپے خیر تو ہیا کرو اس زندگی پہ لانت جس میں علی نہیں ہے سبحان اللہ حیدری اس زندگی پہ لانت جس میں بولو خبالہ اس زندگی پہ لانت علی نہیں ہے سردار نے خوفتہ کیتا کئی ہزار جن مارے کئی ہزار نکلمہ مصطفیٰ پڑھائے بات سے کھو چوبار نکلے انہاں ستہ بنیان مخاطب کیتا سرکار دے ہی کٹھ پانی یا لڈول کتابہ دی پانی زمین ترکھیا ہاتھ بلند کیتا بادشاہ کتابہ دی علی بادشاہ نے ہک بلند کیتا محمد نے دوے ہاتھ چاہ نبوت نے امامت علی پاسے بھیرا نے بھیرا نور نے نور نڈٹ ہاتھ بلند کر کے دیں سردار فقط پانی لے ہونے یا خوٹ اور کے لے ہونے آئے 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 مربانی بھائی مربانی مکروز آس بندے دادی میرے نارے لے مربانی فقط پانی یا خوٹ اور کے لے ہونے بادشاہ نے نصات بنجھے مخاطب کیتا سرکار فرمایا مرو زندگی سا لیند نانے انہاں کے پھر سرکار فرمایا زندگی اطاحت مصطفیٰ کا نام انہاں کے اوکی میں سرکار ہے کہ جو کچھ محمد آکھے اوکرن دا نام زندگی انہاں کے کیا کہ سرکار ہے کہ اونا آکھے جاؤ پانی لے اوٹ اسی نہیں لے آئے انہاں کے سرکار جنگ ترکڑی ہے جن تسیلیٹھو ہی کونانت لڑی یا توڑے ہی کم ہے بادشاہ فرمایا اگر کوئی سننی بھائی ہے تھوڑی توجہ بحال کرنا دو منٹ میرے نارلنا بادشاہ فرمایا ہم ساڑک ہم کم ہے اسے کہ بادشاہ تو ساہی جننے سننے نہ لڑ سکتے ہو سرکار فرمایا ساڑے تلاوہ کوئی نہیں لڑ سکتا اسے کہ پھر کوئی توڑے جیسا لڑ سکتا بادشاہ فرمایا یہ مطلب ایسا الگ ہیں توسا الگ ہو انہاں کے اس گل اسے سرکارہ کے اگر میں لڑ سکتا یا میرے جیسا انہاں کے ایسا پھر نہیں آتا سرکارہ کے گل پکی انہاں کے پکی سرکارہ اگر کل کو ووٹنگ ہوئی توسا مخالف آگئے توسا کیسی بھی کینی ڈیٹ آسی بھی یو دے جیسے انہاں کے پھر کیا سرکار فرمایا یاد رکھنا ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سرکار فرمایا ہم جیسا کوئی نہیں ہم اللہ کے نور کا حصہ ہیں ہم خدا کی خدائی کے مالک ہیں ہم چودہ توحید کے مظہر ہیں فقط ہم جہان میں ہم ہی ہیں اگلی گل دہتو سے توجہ دال ذہنیچ محفوظ کرو تو میں سلام کروں سرکار فرمایا یاد رکھنا جو بھی ہمارے مقابلے میں آ گیا یا آ گئی اس کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے محفوظ خلیفہ مصطفیٰ مصطفیٰ بن سکتا ایک ملون نے دربار شام اچھ بے کیا کہ میں دین اجترمیم کرنا چاہنا اگر مصطفیٰ شرازی مالک زندگی دراز فرماؤ دعا کی دھیان چادران چوائیا پھولان دھیان پتیا چاہیا میں بزار دمشق دروازے دیا میرے وسط حیرت دی حد مک گئی جڑے اللہ جان دھول وجدے پہ نہیں تو کوئی نہیں او میں صد کے جاؤ میں بلکل اس لمحے دا گھین کر دا پہ مات می جوان اگر میں گھوڑے گھوڑے تو لدھا میرا بزار شام دے پہلا قدم آیا اتنا رش میں ایک قدم چین دا پنج قدم پچھا ہٹ بین دا آس میں بزار دے درمیان وجدے دھولان دے در بیان چو نچ دے بد ماش دے در میا چو کاری دے قرآن دے تلا ودی آواز آئی پیرانچ بیڑی آز دران مظلوم کربلا آدھ میں کاری دے چیرہ دچھا میں کاری دے سامنے ہاتھ جوڑے میں کہ کاری میرا سلام ہوئی آدھ بڑا حیال آئی سر جھکا کہ چاچ عبداللہ میرا بھی سلام ہوئی روانہ لے لوگو عبداللہ دے نام آیا لفظ عبداللہ بھرے بازار چین لگ جو پکھن گز لگ تڑپا میں ہتھ جوڑے میں کھکاری تو میرے نام تو واقف ہیں میرے لے پاس ویک کیا دے چاچا میں تیری نسل تو واقف میں کھکاری منت لا اپنا تار رف کرا سیدہ دن کیڑ در اف کرام آدھ کاری آ وطن کیڑ اکتو دو سیدہ دن مدینہ مرحبا ایک بات جماعت آئیک قریز زندگی جراز ہوئے از دار مدین دنا مائے آدھ محل بمار آدھ محل بنی حاشم حاشم محل دنا مائے اکد مد ادھ لگ آدھ قریہ مدین دا وسد نام حسین از دار حسین دا لگ آگر بمار زم اس پاس پھر گئے جدا باب دا سار نز سوارا حق مار کے عدل چا چا وہ حسین لجڑ مور رسال دا سوارا صدق جام صدق جام آدھ آدھ کاری دا ایک پھوپر جا دا نام سجاد بیان سجاد نام آیا بیمار دے وین بلند سجاد چا چا سجاد ملا سجاد لیسے آدھ کاری اللہ مان کر نجاس بزار اوز نو لاب دیل مرحبا تیرے تڑپن تو صدقے تیرے مات مدو صدقے زندگی دراز مال کے وین تیر نسل شامل فرماؤے ازادارا قیام دا منظر بیمار دیل جا جا مل دلا میرے قریب آیا دیل مل دلا میرے چہرے دو وال ہٹا او مات می جو لو جا سجاد چہرے دو وال ہٹا ایسا عبد اللہ دے میں امام اللہ آیا میں بیمار دے قدم دے رکھی آیا اکل مار گیا دا مل دلا دسا تو گول سید آدھ چا چا میں سنیا میں سجاد قرمان ہوا قرمان ہوا بسم اللہ قرآن صدق جا مالک زنگی جراز شرما ازادارا قیام دا منظر آئی اگلے لفظان دی مالک مداد مات می ما فی دی وی آئے اور میرے خلمت مرد چا یوی بی دا مجرم بڑ آزادارا عبداللہ دے میں سجاد نال ہم کلام ایس آدھ بزار چا ایتر راشو دی ای 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 عزت آلی بی 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 تر بھئی عبداللہ دے میں بی مار دے سامن آتھ جوڑ لے میں آدھ اللہ دی نات دسا جوڑ سجاد وط آؤ بازار چھ بیک ڈرن آلی کون آدھ غریب روک آدھ چا چا کانڈ کار بازار چھ آلیا آئے او آئی کھڑی ہے آگھے نناؤ بھر جایا نال نگال وچ رسیا مرحبا مرحبا بسم اللہ کنا ایک منزل بلاند کرے زدوی دا نہیں پتا آزاد آراج دا بدل آلیت سجاد بزار آگیل سرکار عبداللہ نے تلوار چاہیے عبداللہ دا تلوار چامنا بازار دا محول بدلے بازار دا محول دا بدلنا غازی دا سار گھوڑے دی گردن نال تڑبھے اس پاس ڈٹھانے جدان لاہور دی ملکہ غازی وین کار کے آدھے خطرہ ویچ بازار رکیہ آدھے آدھے کرنے بھین دفاع اجل نہیں ڈس نا آدھے 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 اپنانا بدلائے جڑے ماتمیو آدھے بی بی آدھے لاباس کیا کرنے روک آدھے لاباس چاہ کتے آدھے 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 لکائے تین آل یا سمیج دین زین بی سمیج کے پتھر مرے سن باچ وی سی آن مرحبا مرحبا ایک وین دی اجازت بائی جل زنگی دراز ہوئے زدار جدائی منظر آدھے جوان لو جدہ سجاد لفظ آدھے 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 چاچا جانگ نہیں کرنی آدھے 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 آدھے